دیفنس پرڈیکٹس کو سیونٹی فائیو کنٹریز کے ساتھ ایکسپورٹ کر کے ایٹھ تھاؤزنڈ کروڑ کا بزنس کیا ہے سے اونلی سکس منتھ ایک اتنی بڑی انچیفمنٹ ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا کی دیفنس سیکٹر میں اور بھی بوسٹ آیا ہے اس کی ایکانومی میں بوسٹ آیا ہے سر سب میرین سے جو بلیسٹک میزائل کا ایکسپیرمنٹ تھا غالباً تین یا چار کنٹریز کے پاس ہے اور اب پانچوہ غالباً اندوستان بنا ہے سر کیا اس کے حوالے سے یہ وہ چیزیں ہیں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اگر سپر پاور نہیں تو گلوبل پاور کے کافی قریب ہے انڈیا تو یہ اس کا ایک حصہ ہے کیونکہ دیفنس بھی آپ کو سٹرانگ چاہیے آپ کو ایکانومی بھی سٹرانگ چاہیے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارت نے جو دیفنس میں ایکسپورٹ کیا ہے اس پر پاکستانی میڈیا کا رییکشن ہے حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا راجنات سنگھ نے گجرات میں چھتیس دیسوں کو ہوسٹ کیا تھا دیفنس ایکسپو میں تو آپ سمجھ سکتے ہو بھارت اب جو میڈ ان انڈیا آدم نربھر بھارت کا ایک سپنا تھا جس میں ہم بھارت میں بنائے ہوئے پروڈکٹ چاہے وہ دیفنس میں ہو چاہے وہ کسی بھی چھیتر میں ہو ان کو ہمیں پرموٹ کرنا ہے اور ان کو پرموٹ کر کے ہمیں اس کو ایکسپورٹ بھارت کی بڑھانا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لازم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے آپ ہمیں بھی پتہ ہے وہ ایچی سیو کو ہماری گرمنٹ کتنا ایک بجٹ دیا وہ اپنے بجٹ میں رہ کے کیا کتنا ایک کر لیں گے ٹھیک ہے پاکستان میں کتنی ایک یونیورسٹیز بن جاتی ہیں نہیں بنتا ہی لیکن انڈیا کی یونیورسٹی ان کو انہیریٹنسلی بھی ان کو بہت اچھی یونیورسٹیز ملی تھی اور ان نے بعد میں ڈیویلپ بھی بہت اچھا کیا اور وہ بچے نکال بھی رہے ہیں ان کی آئی ٹی کے اندر میرا نہیں خیال کوئی بھی آئی ٹی کے ورڈ کے اندر انڈیا اسٹیم لیڈ کر رہے ہیں ان کی ایک سپورٹس بنتی ہیں انہوں نے محنت کی ہے ہم لوگوں نے محنت کی ہے اور ہم لوگ یہی کر رہے ہیں جو اب ہمارے سیاستہ دن کر رہے ہیں لیکن آنے والے دس سالوں میں ہم لوگ انڈیا کو کمپیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایک سیکٹر میں بلکل کر سکتے ہیں یہی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کو ایک جہاز میں گرا کے کسی سمندر میں پھینکنے تو اس کے پاس ہو سکتے ہیں جو نئے پولیٹیشن کو ینگ آئیں گے تو وہ کچھ کریں ہمارے لئے یعنی کہ نا نہیں سامنے آتا کرپشن کے سکینڈلز نہیں آنکے ٹھیک ہے ادھر کوئی بومز نہیں گرتے ٹھیک ہے ادھر جو ایک رائٹ فل آدمی ان کا پرائیم نیسٹر وہاں پہ بیٹھا ہوئے ادھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ پرائیم نیسٹر بان گیا اس کو حجی ساب لائے تھے ٹھیک ہے تو ان کا یہ ایسا کوئی سیسٹم نہیں ان کا ایک ڈیموکریٹک سیسٹم ہے بڑا سٹرونگ ڈیموکریٹک سیسٹم ہے ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے ان کو لیکھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ جیسا ہمارے لئے بھی کوئی لیڈر ہو جو کہ ہمارے ملک کو بھی بوسٹ کرے اور اس کے بعد دنیا ہم سے ٹریٹ کرنا چاہے ریلیشن بنانا چاہے اپرچنیٹی تو ہر دفعہ آتی ہے ہمارے پاس بھی ہمارے پاس تو سی پیکی اپرچنیٹی بھی تھی لیکن وہ بھی سب کو پتے ہم نے کس طرح ختم کی اپنے لئے اپرچنیٹی یعنی کہ ہمیں نہیں سمجھاتا ہمارے ہماری فرینڈ کنٹریز کونز ہے اور ہماری دشمن کون ہے ہمیں نہیں پتا ہے اس چیز کا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی انڈیا اور پاکستان کے ڈیلیشن شپ کو ہمیں بیڈ کرنا چاہے جس سے ہماری کونمی بوسٹ ہو جیسے دو ہزار ستانہ ڈھانہ میں ہو جا نہیں میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے ایک ایشو ہے کشمیر والا ایشو ہے ایک رائٹ فول ایشو ہے اس کو سول ہونا چاہیے پہلے کشمیر ہمارا بن سکتا ہے نہیں ہمارا تو نہیں بن سکتا وہ اپنا ایک کشمیری بن سکتا ہے ایسا کشمیر ہونا چاہیے نہ وہ پاکستان کا حصہ نہ وہ انڈیا کا حصہ تاکہ دونوں طرف اختلافات ختم ہو جائیں فکر بھائی یہ جو ہے یہ جو چیز ہے میں نے آپ کو بولا تھا انڈیا is a nuclear triad nuclear triad کا مطلب ہوتا ہے when you can launch missiles from the surface when you can launch missiles from the air nuclear missiles and nuclear missiles from the submarine تو آپ کی مجھ سے پوچھیں کہ nuclear triad تو تھی بھائی اس submarine کا آپ کیا ہے مطلب ہے یا نہیں یا کیا ہے اس میں یہ جو submarines ہوتی ہے تھوڑا میں آپ کو submarines میں بتا دوں جو submarines ہوتی ہے یہ براڈلی دو تین طرح کی ہوتی کنونشنل پاورڈ اور نیوکلیڈ پاورڈ کنونشنل پاورڈ سبمارین میں جو ایک limitation ہوتی ہے کچھ سو یا کچھ ہزار کلومیٹر تک وہ جاتی پھر واپس آتی ہے کیونکو اس کو ریفویل کرنا پڑتا اس میں کھانا پانی ڈالنا پڑتا ہے کھانا پانی چلو کچھ دنوں تک store بھی کلو پر اس بہت زیادہ دور تک وہ نہیں جا پاتی اس کی limitation ہے ٹھیک ہے اس کی limitation ہے کتنا دور کچھ سو نیوکلیر پاورڈ سبمارین جیسے ریشیا کے پاس 10 ہیں سب سے زیادہ ریشیا کے پاس ہے چینہ کے پاس 5 یا 6 ہیں کسی کے پاس 2 ہیں تو دنیا میں 8 تس کنٹریز جن کے پاس نیکلیر پاورڈ سبمارین ابھی نیکلیر پاورڈ سبمارین اس کی رینج کو ہی لمٹید نہیں اس کی لائف ہوتی پچاس سے ساتھ ساتھ جو اس کی ریفویلنگ کرنی پڑتی آپ کو کچھ کو کور کی ملکہ نیکلیر مٹیریل 20-30 سال چلتا ہے نئی ساماریز ہے 35-35 سال تر چلتا ہے تو زندگی میں دو باری رفول ہی تو ایک بار آپ نے شیئر کردی تو 30-35 سال تک سمجھے اس میں تیل پانی دل گیا اس کی نظرانس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنا مرضی باگاو کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی رفول کرنی نہیں آنا افہی وارا اور کم اپنی جو عوانی زندگی میں دو باری رفول کرنی دیل گیا اب یہ جو دیکھ ہے اب جو نئی تکنولوجی ہے جو دیکھ ہیں یہ کنونشنل سبمائریز تین سو میٹر کے نیچے تک جاتی تھی اچھی کہ یہ نوکلیر والی ہے دیکن گو بلو سکس ہندر میٹرز تو نائن ہندر میٹرز سکس سیونٹی فائیو تک بھی سات سو پلس تک بھی ایکسپیرمنٹ دنیا میں ہوئے ہیں اب یہ جو آئینس ارہند کی بات کر ہے جو ہم نے انڈیا نے بنائی یہ ہماری سیلپ ڈیولپٹ کمپلیٹ نوکلیر سبمائرین برینجن ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم نے اپنی بنائی ہے اب اس میں جو میزائل اب کریں گے بات تو اب اس پہلی بات کیا ہوئی نوکلیر پاورڈ ہے ہماری اپنی ہے پوری ٹیکنالوجیکل انڈیپنڈنس ہماری ہے دو یا تین ہم اور بنا رہے ہیں جو جلدی کمشن کی جائے گے اور ایک میرے حساب سے آپ دیکھیں گے ڈیسمبر جنوری میں کمشن کر دیں گے دوسری وقت اب اس سے کیا ہوگا کہ انڈیا اب کتنا ہی دور جا سکتا ملہ سٹیلت وہ سب ہے رڈار سیگنیچر کم ہے وہ سب چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ٹیکنیکل پیرامیٹر بتائیں اور ایک بار ابھی جو ریکارڈ دنیا میں اگر آپ ایک بار سب میرنگ کو بھر لو تو چار مہینے تک اس کو اوپر آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کھانے پینے کے بھی آپ چار ایک مہینے کا بھر سکتے ہو اب یہ تو اب کیا ہوگی آپ کے پاس جو ہٹنگ ریڈیس ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر ہم اگنی کی بات کریں اگنی فائیو کی پانچزار پانسو سے لے کے ساتھ ساڑھے 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 کچھ کوئی لوگ کہتا ہے آٹھے ساڑھے پٹے ہیں پروفیشنل دیں جے پانچزار پانسو کلومیٹر مالی چھ ساڑھے بھی مال لیتے ہیں فور دس سیک آف آرگومنٹ اب اس سے آپ چائنا کے کہیں کو بھی ہٹ کر سکتے ہو بٹ اگر کوئی ویپن اگر کوئی چائنا کے اوپر والے حصے میں ہے یا کوئی ایسٹ چائنا سے بھی دور ہے اس کو کیسے ہٹ کر ہو گیا اب آپ کیوں کیا کر سکتے ہیں اس میں لگا ہے کے فائیو میزائل کے فور سر کے فور میزائل کے فور اور کے ففٹین غالبن میں جو ریپورٹ میں دیا ہوا کے فائیو بننے میں کے فائیو میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتا پاؤں گا کہ مجھے بھی نہیں بتا کے فور اور کے ففٹین کے ففٹین ہیں ان کی رینج ہوتی تھی سات سو کلومیٹر اور یہ تھوڑا ہیوی میزائل ہوتا ہے اب یہ جو کی فور ہے اس کی رینج ہے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر اور کافی لائٹ میزائل ہیں کی مطلب کلام سریز آف میزائل کلام یہ ہے جن کو بہت عادر اور سممان دیتا ہوں ان کے سممان میں یہ کلام سریز آف میزائل بنائیں گے کی ففٹین کی فور ہے کی فور میزائل جو بہت لائٹ ہے اور اس میں ڈالی گئی اب کیا یہ میزائل بھی ہنڈر پرسنٹ ہماری ہے نیوکلئر بوم بھی ہمارا ہے سب میرین بھی ہمارا ہے یہ جو پورا پیکیج ہے یہ ہمارا ہے اب اس کو کیول رپلیکیٹ کرنا اور دنیا میں کیول چھے کنٹریہ ایسی ہے جن کے پاس بیلسٹنگ نیزائل نکلئر سب میرین میں لگا ہے اور دنیا میں تین سے چار کنٹریز ایسی ہے جو اس پورے جن پانچ چیزوں کو اپنی ٹیکنالوجی سے بنانے کی شمتہ رکھتی ہے تو you are right یہ تین سے چار کنٹریہ کنٹریہ کول ہیں دنیا میں یہامیرے سب سے چار ہو گیا ہے انڈیا تو چھے کنٹریہ توٹل ہیں جن کے پاس یہ کیپیبلٹی اور تین سے چار چار ایسی ہمیں کو چھوڑ دے جو یہ چیز end to end کھن بنا سکتی ہے تو اب مالیشہ اگر ہم بیجنگ کے پاس چلے جے اس سے تین ہزار پانسو کلومیٹر دور تو کوئی بھی شہر چینہ کو کوئی بھی اوپر کی کنٹریہ ہوں اس پہ اٹاک اپ کر سکتے ہیں so انڈیا کیا رٹیلیٹ with a nuclear weapon from year from land and from sea اور اب یہ میرے جو مجھے پتا ہے تھوڑا وہ limited knowledge جو اپن فورم ہے K5 بھی ڈالپ ہو رہا ہے K5 کی رینج ایک تھوڑا لائٹ ہوگا اور اس کی رینج بھی اس سے زیادہ ہوگی اور بھی کچھ چیزوں پر کام چلنا that is work in progress ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا but K4 کو لے کے یہ ٹیسٹ کیا گیا تو اسی لیے انڈیا کا نیوکلیر ترینڈ تو تھا ہی but نوکلیر ترینڈ کی رینج اب بہت بڑھ گئی ہے now you can hit اگر آپ 6-7000 کلومیٹر پانی کے نیچے جا کے بھی 3500 روز 10-15000 کلومیٹر بھی دور آپ کا target ہے you can hit him now جو آج سے 6 مہنے پہلے سنبھاؤنی تھا بھلا اگنی کی رینج کے باہر ہے تو شاید آپ hit نہیں کر پاتے بلکہ but آج اگر 15000 کلومیٹر دور بھی ہے تب بھی آپ اس کو hit کر سکتے ہو تو یہ والی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا اکھت ماب نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا پاکستان کی پبلک کا رییکشن تھا اور سمیت پیر سر بہت اچھے سے explain کر رہے تھے کس طریقے سے بھارت نے اریہنت سبمرین سے بیلیسٹک مسائل کا test کیا سفل test کیا اور دنیا کے چنندہ دیسوں میں بھارت نے اپنا نام درج کر آیا پاکستان کا یہ رییکشن تھا بھارت نے جس طریقے سے آٹھ ہجار کروڑ سے زیادہ کا defense جو product ہے made in india وہ دنیا کو sale کیا آپ کو پتا ہوگا دوستو بھارت basically defense میں ابھی بھی export زیادہ کرتا ہے export کم کرتا ہے import زیادہ کرتا ہے export کا مطلب ہوتا ہے ہم بھارت سے جو سامان ہے وہ کم بیسنے باہر سے گلواتے جاتا ہے obviously reason آپ کو clear پتا ہے کہ جو ہمیں ہتیاروں کی جنرد ہے latest ہتیار وہ ہیں امریکہ رشیا اسرائیل کے پاس تو ان سے ہم بہت ساری چیزیں لیتے ہیں اور ہمارا جو main دسمان ہے وہ چین اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انہی دونوں کے لئے focus ہمارا رہتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ابھی آپ نے دیکھا بھارت نے خود کا ایک made in india helicopter پرچند بنایا ہے جو کی بھارت کے helicopter کے جو combination ہے اتنے سارے combination والے مطلب helicopter جو attack helicopter ہوتے ہیں ان کا combination ہمارے بھارت کا بہت ہی مطلب اچھا دیکھتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اور یہ attack helicopter basically ان کی سب سے زیادہ ضرورت پڑی تھی کرگل وار کے بعد کرگل وار میں ہوا کیا تھا آپ نے سب نے پڑھا ہوگا heights پر تھے پاکستانی ہم تھے نیچے تو اس time پر ہمارے پاس اس طریقے کے attack helicopter نہیں تھے جو کو heights پر جا کر attack کر سکے تو اس طریقے کے helicopter کا جو خواب ہے اسی time پر دیکھا گیا تھا اس کے بعد سے یہ decide کیا گیا کہ بھارت کو attack helicopter چاہیے حالانکہ ہم نے apache خریدے US سے اس کے ساتھ apache ہم اتنی بڑے نمبر پر تو لے نہیں سکتے تو انڈیا نے decide کیا کہ ہم اپنا خود کا helicopter بنائیں گے تو ہم نے پرچند launch کیا حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ اپنی رائے دیکھا لگو